کیا جائے تو بہرحال ہماری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے یہ کہ کہتے ہیں بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بینک میں چونکہ سود کا انصر ہوتا ہے لہٰذا اس کی جوب ناجائز ہے اس کے بعد بہن نے کچھ دلائل ذکر کرنے کی کوشش فرمائی جس سے ثابت کیا کہ بہت سے مقامات پر سودی پیسے کی رولنگ ہے لیکن جوب ہزاروں لوگ کر رہے ہیں ہم آپ سے ہنڈر پسٹن اس بات میں متفق ہیں کہ بینک کے ہر جوب ناجائز نہیں ہوتی ہاں سود کی ترغیب دینی ہو یا سود کی ریکاوری کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پر کلام ضرور ہے کہ یہ احتیاط کریں اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے باقی بینک کی دیگر جوب کی گنجائش ضرورت زمانہ کے اعتبار سے ضرور نکل سکتی ہے کیونکہ ٹوٹل نظام اب ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں سودی ہو چکا ہے ہر فیکٹری تقریباً بینک کے لن پر چل رہی ہوتی ہے ہر دکاندار جتنے بھی دکاندار ہیں انہیں بیع کے مسائل ہی نہیں آتے کوئی بیع باطل کر رہا ہے کوئی بیع فاسد کر رہا ہے اور کوئی اسی طریقے سے الٹی سیدھے شرائط لگا کر اپنی بیع کو ناجائز کر رہا ہے اگر اکاؤنٹنٹ کا کام بلکل نکھار کر کروانے کی کوشش کی جائے کہ کوئی خراب چیز آپ لکھیں گے ہی نہیں تو دنیا بھر کے اکاؤنٹنٹ مسلمان جو ہیں وہ کلم سائیڈ میں رکھ کر بیٹھنے پر مجبور ہوں گے اور ہم تو دائرہ دب میں رہ کے ہمیشہ اعرض کرتے ہیں کہ بڑے بڑے دینداروں کے پیسے بینک میں رکھے ہونا ہیں چاہے وہ گھر میں ڈاکے وغیرہ سے بچنے کے لیے رکھے ہوں لیکن باہر کے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے اس کے باہر سب کے سب اپنا پیسہ بینکوں کے اندر رکھتے ہیں اور بینکوں کا ٹوٹل نظام سودی نظام ہے تو گویا کہ آپ اپنا پیسہ رکھوا کے کروڑوں روپے سے اس سودی نظام کو تقویت دے رہے ہیں بتائیے یہ بینک کی جوب کرنے والا زیادہ قابل قریفت ہے یہ کروڑوں روپے اس بینک میں رکھوا کر سودی نظام کو چلانے والا اب آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جب کروڑوں روپے رکھوا کر سودی نظام چلانے والا اپنے لئے ایک عذر رکھتا ہے کہ جی کیا کروں گھر میں رکھوں گا ڈاکہ پڑ جائے گا تو اس کے لئے پروعذر کیوں نہیں ہے پھر جب آپ بینک میں رکھوا رہے ہیں تو یقنی سی بات ہے کہ بینک کا نظام جنات تو نہیں چلا رہے جنات بھی چلایں تو ان میں بھی مسلمان اچھا گر آپ یہ کہیں کہ کافر کو رکھ لیا جائے تو اتنے اکاؤنٹنٹ آپ کو غیر مسلم کیسے ملیں گے تو لہذا لازم سی بات ہے کہ بینک کا نظام پر چلانے کے لئے سٹاف ضرورت ہے جب سٹاف وہاں پر ہوگا جوب کرے گا تو اسی پیسے کے سرکولیشن سے ان کو تنخواہ جو پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہے اسی سے ان کو تنخواہ ملے گی لہذا اپنے مقام پر لیکن بعض صورتوں میں تقویے کو فراموش کر کے فتوے پر عامل کرنا ہی آولہ ہوتا ہے ورنہ مادرت کے ساتھ خود آدمی بچ نہیں پاتا قابل گریفت ہو جاتا ہے بڑی بڑی دینی مذہبی تنظیمیں جو تبلیغ کا فریضہ سے انجام دے رہی ہیں ان کا تمام پیسہ بھی بینکوں کے اندر ہی ہوتا ہے اور یقینی سی بات ہے کہ ہنڈر پرسنٹ شئر ہے کہ بینک ان کا پیسہ سود میں یوز کر رہا ہے بتائیے تقویے میں فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے